اسلام علیکم دنیا نیوز کے ساتھ میں ہوں سلمان حسن نظر ڈالتے ہیں ہیڈلائنز پر کراچی کے مختلف علاقوں میں فائرنگ سے ڈی ایس پی سمیت چار افراد جامحق سائٹ ایریا میں دستی بم حملہ رینجرز نے چھاپوں کے دوران چیالیس افراد گرفتار کر لیے اسلام آباد کے تھانہ انڈسٹریل ایریا کی حدود میں حساس ادارے کے آلہ افسر کی پورا سرار حلاقت وزیراعظم نے مولانا سمی الحق کو طالبان سے مذاکرات کے لیے راہ ہموار کرنے کا ٹاسٹ دے دیا جمعیت علماء اسلام کے سربراہ کہتے ہیں باتچیت سے پتا چلے گا طالبان کیا چاہتے ہیں کراچی میں نئے سال کے موقع پر ڈبل سواری پر پابندی ہوگی کئی سڑکیں بند اسلحہ لے کر چلنے کے اجازت نامیں بھی منسوک کر دئیے گئے ملک کے بیشتر حصے سخت سردی کی لپیٹ میں آگئے آزاد کشمیر کے زلہ باغ میں برفباری سے کاروبار زندگی موتل کوئٹا میں ہنہ جھیل کا پانی جم گیا انڈونیشیا کے جزیر سماترہ میں آتش پشا نے راک اور دھوہا اگلنا شروع کر دیا انتظامیہ کی لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقلی کی ہدا ہے دو ہزار تیرہ کے دوران بینرلقوامی مارکٹ میں پاکستان کے یورو بانڈ کی کارکردگی بہتر رہی قیمت میں اضافہ اور شرح سود میں کمی ہوئی ٹیسٹ پرکٹ رینکنگ، بولنگ اور بیٹنگ میں جنوبی افریقہ کے دیویلیرز اور فلینڈر کی پہلی پوزیشن مزباولک نوے نمبر پر آگئے سعید اجمن کی چوتھی پوزیشن پر خرار اور ابو ذہبی ٹیسٹ میں سری لنکا کی پہلی ایننگز میں بیٹنگ تین وکٹوں کی نقصان پر چھتہ رنز بنا لیے اہم خبر آپ کو دیں کراچی سے جہاں بتایا گیا ہے کہ ارشد وہرا رکنے صوبائی اسمبلی ہیں سندھ ان کی گاڑی پر کریکر سے حملہ کیا گیا ہے ارشد وہرا سائٹ ایریا میں اپنی فیکٹری جا رہے تھے اس بارے میں معزیز جانتے ہیں دنیا نیوز کے رمائندے منور